سلام علیکم ناظرین کریکی ورلڈ پہ آپ کو خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز لے کے آئے ہیں جس میں قومی ونڈے انٹرنیشنل سکارڈ کا انٹرا سکارڈ پریکٹس میچ کا آغاز ہو گیا ہے پریکٹس میچ میں ٹیم وائٹ بال پہلے بیٹنگ کر رہی ہے پریکٹس میچ چالیس اوورز پر مشتمل ہیں نیوزی لینڈ ٹیم آج پاکستان پہنچی ہے ایک روزہ کورنٹین کے بعد پیر سے ٹریننگ شروع کرے گی اور پاکستان کی انٹرنیشنل سکارڈ نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے یہ ایکسلوسیف مناظر آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں محمد رزوان ہے محمد حریص کو سمجھا رہے ہیں یہ پوری ٹیم کھڑی ہے میچ سے پہلے بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے پنڈی سٹیڈیم کے مناظر ہیں یہ نائٹ شورٹس میں کرکٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں چالیس آورز کا میچ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چالیس آورز کا میچ میں وائٹ بول کے ساتھ کھیلنا ہے سب پلئیرز اپنی تیاری میں ہیں گراؤنڈ میں اترے ہیں یہ میچ کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے کل جو پریکٹس منسوخ ہوئی تھی وہ بارش کے نظر ہو گئی تھی گراؤنڈ میں کافی تیز بارش پنڈی میں ہوئی ہے تو اس وجہ سے پریکٹس نہیں ہو سکی تو آج یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے سکلین محمد اور عبدالعزاد جو ہیں ان کی کوچنگ کر رہے ہیں اور وہ پلئیرز کو بریفنگ دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ہوتل میں بریفنگ دی کی کہ اگریسیف کرکٹ کھیلنی ہوگی تیز کرکٹ کھیلنی ہوگی ٹوینٹی ٹوینٹی کا جو فارمیٹ ہے وہ تیز کرکٹ کا ہے اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں میچ کی تو پہلا میچ ستارہ سبتمبر اور دوسرا میچ انیس سبتمبر اور تیسرا میچ اکیس سبتمبر کو کھیلا جائے گا اور شائکین کے لیے جو انہوں نے ایس او پیز رکھی ہیں کہ ماسک پہننا لازمی ہے ٹکٹس کی فروغ تو ان لائن شروع ہو گئی ہے کاؤنٹرز لگ گئے ہیں جہاں سے شائکین کرکٹ اپنی ٹکٹس خرید سکیں گے اور جو ٹکٹ جس کو ایشو ہوگی وہ وہی میچ دیکھ سکے گا کوئی اور اس کی جگہ یہ ٹکٹ یوز نہیں کر سکتا ایس او پیز میں جو بچے ہیں وہ نہیں آ سکتے جن کو کرونا ویکسین نہیں لگی ہوئی اور ماسک پہننا لازمی کیا ہے اور پچیس فیصد جو کراؤڈ ہے وہ یہاں پر میچ دیکھ سکے گا مجھے دیجئے یہاں پر اجازت